انت ممبر معزز علماء کرام برادران اسلام اسلامی ما پہنو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ زی فضل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامه يوم القیامة للمزنبین المتلفزین الخطائین الهالکین شفیعا فصل اللہ تعالی وصلم وبرک علیه وعلا کل من هو محبوب ومرضی لدیه سلاة تبقى وتدون بدبام الملک الحی القیون ونشهدوًا لا الاغ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشهدوًا سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فأولی الامر منکم صدق اللہ العظیم آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہو جسلون علی النبی یا اجها الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشہد سیدنا وکریمنا ومولانا محمد ورسول صلاتم وسلام علی کا مجاہد قوم ملت محسن اہل سنت کرامت غریب نواز اتائے حضور عالی حضرت حضرت عالی اشاہ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت ورزوان کے نام پاک سے اس بزم محبت کو سجایا گیا ہے زلام مدنیپور کے اس چھوٹے سے گاؤں ارندہ کے تمام نوجوانوں کو بزرگوں کو آس پاس کے تمام سلی مسلمانوں کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگارِ عالم آج کے اس جلسے کو ہم سب کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی اس اللہ کا ذریعہ بنائے جنابِ ہمارے عزیز یونس بھائی مولانا عبدالسمت صاحب شراج بھائی کافی دنوں سے رابطے میں ہیں بڑی محنتوں کے نتیجے میں یہ شاندار جلسہ منقض ہوا ہے یہ جو پیچھے والے لوگ آوازیں کر رہے ہیں اور جو میری بہنوں کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اپنی بہنوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت کی آواز بھی عورت ہے جس طرح سے اجنبی مردوں سے عورتوں کا پردہ ضروری ہے اسی طرح سے اجنبی مردوں کے کانوں تک ان کی آواز نہیں جانا چاہیے ان کی آواز کبھی پردہ تو ہماری ماں بہنیں خاموش اختیار فرمائیں اور جو ہمارے اچھے خاصے تندرست نوجوان بجائے سب کو سکون سے بٹھانے کے خود شو شرابہ کر رہے ہیں ان سے بزارش ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جلسے نہیں ہوتے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے خاموشی کے ساتھ تشیف رکھیں اللہ رب العزت اس پورے علاقے کے سنی مسلمانوں کو سلامت رکھیں آپ سب کو سلامت رکھیں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں نہایت اندر قسم کا احتمام اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے دوستو یہ جلسے جس میں لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے تب تک کہیں جا کر کہ یہ جلسے سجتے ہیں جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ قوم کے اندر بیداری آجائے جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارے نوجوان عقیدے کے دبار سے کمزور ہو چکے ہیں ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے اور صحیح ہو جائے جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو مسلمانوں نے مسجدوں سے دوری بنا رکھی ہے یہ مسجدیں ہماری پر ہو جائیں ورنہ یاد جس بستی جس شہر کی مسجدیں آباد نہیں ہوندی وہ مسجد بھی اس بستی والوں کے لیے بد دعائیں کیا کرتی ہے آج آج بنگال کے مسلمانوں سے لے کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت اور جو پریشانی کے دور سے ہماری قوم گزر رہی ہے میں اسے لفظوں میں بایان نہیں کر سکتا اس لیے غریب مسلمانوں کے خون پسینے کی یہ کمائی جو آپ نے جلسے کی شکل میں خرج کی ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے یہاں سے اٹھو تو آپ کے اندر ایک بیداری ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اور اس مقصد کے تحت آپ سب کو بیٹھ رہو گا میری بہنیں ان سے گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر کہ ہماری بہنوں کی آوازیں جو بار بار آ رہی ہیں اگر اتنا شو شرابہ رہا تو کیسے جلسے ہوگا آپ بجائے سننے کے آئی ہیں نیکیاں کمانے کے لیے لیکن اسی طرح سے شو شرابہ کرتی رہی ہیں تو نیکیاں تو چھوڑیے ساتھ میں گناہ بھر کر کے یہاں سے لے کے جائیں گی اس لیے ہماری بہنیں خاموش ہو جائیں تو میرے بھائیوں جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم مزیدوں کے قریب ہو جائیں جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی بھاری تعداد جو آج شراب اور نشے کی آتی ہو چکی ہے ہم اپنے نوجوانوں کو شراب اور جوے اور نشے سے باہر نکالیں جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے قوم کے اندر بیداری پیدا کریں اور جو ہماری قوم کی بہن بیٹیاں جو شادی کے لائف ہو گئی لیکن پڑھتے ہوئی جہز اور پڑھتے ہوئی خضول خرچیوں کی وجہ سے آج وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے قوم کو بیدار کریں اور بتائیں کہ اسلام میں شادی کی حیثیت کیا ہے تاکہ ہماری بچیاں ارتداد کی شکار نہ ہو جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانے کے لیے مجبور نہ ہو انہی باتوں کو لے کر کے میں انشاءاللہ آپ کے درمیان آیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دو جملے میرے دل کی تختی پر لکھ کے لے کے جانا ہوں دل کی تختی پر لکھ کے لے کے جانا ہوں زمانے میں وہی قوم حکومتیں کرتی ہیں کہ جن کے بچوں کے ہاتھ تلم سے سجے ہوئے ہوتے ہیں وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے اور وہی قوم دنیا میں اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑتی ہے بنگال کے مسلمانوں اگر آپ سربلندی چاہتے ہو اگر ترقی چاہتے ہو اگر ملک میں اپنے بچوں کا بھوشے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے قیمتی قیمتی موبائل لے کر ان کے ہاتھوں میں کتاب دھما دوں ان کے ہاتھوں میں تلم دھما دوں انشاءاللہ آنے والی نصریں ہماری پیداری پیدا کریں گے انہی باتوں کے ساتھ تبریز علم قادری کچھ معروضات لے کر کے شہر محبت بریری شریف سے حاضر ہوا ہے حضرات ہم لوگ ادھری کے رہنے والے ہیں رامپور جو بریشریف کے قریب ہیں اب ذرا غور فرمائیں بہنوں اے بہنی آواز بہوت آ رہی ہے آپ لوگوں کی بند کر دو غلط بات ہے بری بات ہے معزز سامین اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو عطیع اللہ اللہ کی فرمہ برداری کرو اللہ کا کہنا مانو اللہ کے حکم پر عمل کرو وَعطیع الرسول اور رسول پاک کی فرمہ برداری کرو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو عُلُ الْأَمْر ہیں ان کی فرمہ برداری کرو یہ عُلُ الْأَمْر کون لوگ ہیں اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم تفسیر کی گہرائی میں جائیں گے تو شاید میں بہت 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 بھی آپ نہیں سمجھ پائیں امام رازی فرماتے ہیں کہ عُلُ الْأَمْرِ سے مراد علمائے باعمل ہیں تو آیت کا مفہوم یہ ہوا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو رسول اللہ کا کہنا مانو اور باعمل علماء کا کہنا مانو آج ہماری قوم جو زوال پذیر ہماری قوم جو مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے آج ہمارا معاشا جو زوال پذیر ہے ان حتادات کی طرف جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہے نہ ہم نے رسول اللہ کا کہنا مانا ہے اور نہ ہم اپنے علماء کے قریب ہوں ہیں کہ جن کی صحبت سے ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے آج ہم نے اپنے علماء سے دوری بنا رکھی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے راہ ربی کے شکار ہو گئے ہیں حضرات سرا غور فرمائیں تو آپ آپ اپنے علماء سے قریب ہوں اللہ کا کہنا مانیں رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں اور اپنے علماء کے صحبت اختیار کریں تاکہ علماء کے صحبت آپ کو اللہ تک پہنچا دیں اسی میں کامیابی مقدر ہے اسی میں کامیابی پنہا و پشیدہ ہے حضرات اگرامی کن علماء کے میں بات کر رہاں آؤ سنو اپنے نبی کا فرمان اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں نبی رشاد فرماتے ہیں خبردار دنیا کے سارے اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ علماء خیر ہیں وہ باعمل علماء ہیں اور دنیا کے برو میں جو سب سے برے لوگ ہیں وہ علماء بےعمل ہیں غمراء علماء ہیں بدقید علماء ہیں بددین علماء ہیں حضرات عمر نے حضرت قعب سے پوچھا تھا کہ عالم کسے کہتے ہیں اور کونسی چیز ہے وہ جو عالم کے دل سے علم کے نور کو ختم کر دیتی ہے علم کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے تو حضرت عمر نے پوچھا تھا تو حضرت قعب نے جواب دیا کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو اور جو چیز علماء کے دل سے علم کی نورانیت کو ختم کرتی ہے وہ لالچ ہے لالچ امیروں کے دروازوں پر اپنے لئے جانا یہ وہ چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے لیکن کسی مسجد کے جلسے کسی مسجد کی تعمیر کے لئے جا رہے ہیں تو یہ تو علماء کا فرض ہے ہی مدرسے کی رسید لے کر کے جا رہے ہیں تو اپنے لئے نہیں جا رہے ہیں اپنی قوم اور اپنے مدرسے کے لئے جا رہے ہیں اور یاد رکھئے چاہے زمانہ علماء کو کتنا بھی برا کہے ہیں مگر ہندوستان کے مسلمانوں آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کا تحفہوز ہے اور مسلمانوں کی عزت بچی ہوئی ہے اور اسلام آگے بڑھ رہا ہے یہ ہمارے غریب علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے ہمارے مدرسوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے ورنہ کون سے انجینئر صاحب کو فرصت ہے کہ مجزد کا حال جان لیں کس کی دکٹر صاحب کو فرصت ہے کہ مدرسے کے لئے کچھ سوچ لیں کون سے انجینئر صاحب سوچ رہے ہیں مدرسے کے لئے کون سے ڈکٹر صاحب سوچ رہے ہیں مدرسے کے لئے ہیں اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی ٹوپیا سلامت ہے تو یہ علماء پامل کی محنتوں کا نتیجہ ہے زور سے بولو سبحان اللہ بھائی باتیں میری سمجھ مارے ہیں آپ لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے تھوڑا سے ایک بار بتا دے مجھے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا ٹھیک اب آپ لوگ ہاتھ آرام سے رکھئے آرام سے بیٹھئے بار بار میں آپ سے نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھوائیے یہ حضرت لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے مولانا ضمیر الدین صاحب یہ زمزم صاحب ماشاء اللہ یہ نقیب لوگوں کی اپنی اپنا ان کا طریقہ ہوتا اپنا انداز ہوتا اب غور فرمائیں تو آپ کیسے جانیں گے کہ کون عالم شرح ہے اور کون عالم خیر ہے آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ اچھا عالم ہے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے اور یہ برا عالم ہے اس سے دور رہنا چاہیے حضرات تو سن لو جس معلومی کا وجود typically جس عالم کا وجود اپنی قوم میں اور اپنی علاقے میں انتشار برپا کردے acho وہ علم شرح ہے تو جس عالم کا وجود مسلمانوں کے دل میں محبتیں پیدا کردیں وہ علم خیر ہے جس عالم کا وجود ہمیں مسجدوں سے تور کردیں وہ علم شرح ہے اور جس عالم کا وجود ہمیں مسجدوں کے قریب کردے Officer وہ علم خیر ہے جس عالم کا وجود ہمیں قرآن کی تلاوت نہ سکنے سکھا سکے وہ عالم شر ہے اور جس عالم کا وجود ہمیں قرآن کا کاری بنا دے قرآن پڑھنے والا بنا دے ہمیں کلمہ سکھا دے وہ عالم خیر ہے ذرا توجہ فرمائیں اور قریب آجائیے جس عالم کا وجود فتنوں کا سبب ہو وہ عالم شر ہے اور جس کا وجود فتنوں کو کفن کر دیتا ہو وہ عالم خیر ہے اور قریب آجاؤ اور ظلم مجرز کر لینے تو ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کی تعظیمہ ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں وہ علم شر ہے اور جو علم یہ کہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے بارِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس فعیب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن نظانِ ختمِ سکن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کو تو پیٹ پیچھے یہ خبر نہیں ہے وہ علم شر ہے اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا تم جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درود جو مولوی یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے یا رسول اللہ کہنا شکر ہے یا رسول اللہ کہنا پیدات ہے وہ علم شر ہے اور جو دنیا کو یہ بتائے کہ دشون احمد پر شدت کیجئے ملہتوں سے کام رفت کیجئے غیز میں بجل جائیں بیدینوں کے دل یا رسول اللہ کی قصر کیجئے وہ عالم خیر ہے جس جو مولوی یہ کہے کہ رسول اللہ کا ملاد منانا حرام ہے وہ عالم شر ہے اور جو عالم یہ بتائے کہ رسول اللہ کا ملاد مناؤ اور بولتے رہو کہ ہر حد تک ڈالیں گے ہم بیتائش مولا کے خوہ مثل فارس نجد کے کیلئے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل جل مگر ہم تو رزا دم میں جب جب جم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے جو عالم یہ کہے کہ نبی پر کھڑے ہو کے صلات و سلام پڑنا حرام ہے وہ عالم شر ہے اور جو امام احمد رزا دنیا کو یہ بتائے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمیتہ سے ہرایت پہ لاکھوں سلام وہ عالم خائر ہے حد تک کہ ہر درس یہ کہ جسی سنویمی کا بوجود محبت رسول کے جہاں کو پوچھا دے وہ عالم شر اشیف علی دیان بھی ہے اور جسی ظالم کا بوجود مسلمانوں کے سینوں کو نبی پی محبت پر مدینہ بنا دے وہ عالم شر امام احمد رزا نعرے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ آپ سوچتے ہوں گے یہ سارے علماء تقریر شروع کرتے ہیں توعالہ حضرت سے اور ختم کرتے ہیں توعالہ حضرت سے ایسا کیوں ابھی آپ کے اس علاقے سے ایک مہینہ پہلے میرے پاس خون گیا اور کئی بار کہ بولے صاحب آپ ہماری یہاں آئیے نام نہیں بتائیں گے کام سے مطلب رکھئے آپ ہماری یہاں آئیے اور ہم سنی لوگ ہیں قادری لوگ ہیں تو میں نے کہا قادری غوثی آزم کو مننے والے بولے ہاں تو بولے آپ کو ہماری یہاں آنا تو ہے لیکن آپ کو ہمارے یہاں آلہ حضرت کی بات نہیں کرنی میں نے کہا کیوں بولے ہم آلہ حضرت کو نہیں مانتے معاویہ کو نہیں مانتے میں نے کہا تم جیسے سر پٹک پٹک مر جائیں گے مگر حضرت امیر معاویہ جن کے جنتی ہونے کا اشعاد میرے نبی نے کیا ہے ترمیزی شریفی حدیث اللہ کے نبی نے دعا کی ہے یہ اللہ میرے حادیہ کو حادی بنا دے اور مہدی بنا دے یعنی اسے ہدایت والا بنا دے اور ہدایت دینے والا بنا دے جس کے لیے میرے رسول دعا کرے اگر بنگال کی کوئی زبان ان کے خلاف کھولے یاد رکھنا مسلمانوں آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے بچوں کے ایمان کی بچانے کی زیادہ ضرورت ہے ہم نے امام احمد رضا کو اس لیے مانا ہے اور بات آتی ہے غوثی آزم کی تو آلہ حضرت کی تو بھائی آلہ حضرت سے بڑا قادری کون ہے کون ہے قادری مجھے دکھائے نام لینے سے کوئی قادری نہیں ہوتا آلہ حضرت اور سنو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اردو پچھلے آٹھ سو سال کے اندر دنیا کی ہر زبان میں غوثی آزم کی بارگاہ میں منقبطیں کہی گئی ہیں مگر میں تاوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اردو ادب کے ان ہزاروں اشعار کو ایک طرف رکھ دو اور امام احمد رضا نے جو چند اشعار کہے ہیں انہیں ایک طرف رکھ دو وہ چند اشعار دنیا کے دوسرے شورہ کے پورے کے پورے دیوان پر بھاری ہیں ہاں وہی امام احمد رضا جو دنیا سے چلے گئے مگر قوم کے بچے بچے کو یہ سکھا گئے کہ قادری کر قادری لگ قادریوں میں اٹھا واء 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 تم قادری خدرت نمہ کے واسطے ہاں وہی امام احمد رضا جو دنیا کو سکھا کر کے گئے ہیں کہ غوثی آزم ممہ متقابن نقا جل جائے شانِ قدرت جب میرے پریلی والے آلہ حضرت غوثی پاک کی بارگاہ میں بولے تو اس انداز سے بولے واہ کیا مرتبہ اے غوثی ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا تو حسینی حسینی کیوں نہ مہنیتین ہو اے خذر مجمع پہرین ہے چشمہ تیرا قسم دے دے کہ کھلاتا ہے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چہنے والا تیرا ابن زہرہ کو مبارک ہو اور اسے خدرت قادری پائیں تسحدوں میرے دول ہا تیرا اور آلہ حضرت بن جاتا پاک کی وراست کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی اے غوث آپ بن جاتا پاک کے وارث ہیں تو ارز کرتے ہیں نباوی می علاوی فسل بطولی گلشن می کمانا بارش ہوتا ہے فسل کمانا موسم موسم ہوتا ہے گلشن کمانا باغ ہوتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں نباوی می اے غوثی آزم آپ نبی کے کرم کی سخاوت کی بارش ہیں اور اس بارش میں جو موسم ہوتا ہے وہ علاوی ہے علی والا ہے اور اس موسم میں جو بھلتا ہے وہ فاطمی ہے فاطمہ والا ہے اور اس باغ میں جو بھول کھلتا ہے وہ حسنی ہے اور اس بھول سے جو خوش بھواتی ہے وہ حسنی ہے نباوی بی علاوی فسل بطولی گلشن حسنی بھول حسنی ہے مہکنا تیرا نباوی سل علاوی بورج بطولی منزل حسنی چاند حسنی ہے اجالہ تیرا نباوی خور علاوی کو بطولی مادن حسنی لال حسنی ہے تجلہ تیرا تس سے در در سے سد اور سد سے مجھ کو اس وقت میری گردن نبی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کہ جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے حش تک میرے گلے میں رہے پکتا تیرا بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا فقر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی چلی کھالائیں سنہ خوانوں میں چہرہ تیرا اور میرے عالی حضرت غوث پاک دشمنوں کو لگتار کے ہوئے کہتے ہیں اللہ مرمہ رہے ہیں اے غوث کو دیکھا تیرا مر کے بھی چند سے سوٹا نہیں مارا تیرا بادلوں سے صحیح رکھتی ہے گھڑکی پجلی دھالے چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا اقل ہوتی تو خدا سے نہ لائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے کسی کے اللہ دعالہ تیرا سایا کس پر بول پالا ہے تیرا ذکر ہے اونچہ تیرا مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا نارے تگیر نارے رسال مسلک عالی حضرت فیضان غوث آزم جشن حضور مجاہد مل واہ 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 زندہ باہ زندہ باہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کہتے ہیں قادری کیوں میں اسے یہ ہیں قادری اب وہ پھول والے کہہ رہے تھے ہم قادری ہیں اب میں سب سے بڑے قادری امام احمد رضا اور سلوم کھول کر کے عالی حضرت سے بغز رکھنے والا اور ان کے نام سے جلنے والا یا اپنے دل میں ذرہ برابر بھی حسد رکھنے والا صحیح سننی ہو ہی نہیں سکتا صحیح سننی نہیں ہو سکتا اس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ہے جی آج کے دور میں امام احمد رضا سنیت کی پہتھانے ایک مولانا قادر بخش صاحب جو صوبہ بیہار سہسرام کے تھے بہت بڑے مقرر تھے اس کو سوانے حال حضرت میں اللہ مہ بدر دین علی رحمہ نے لکھا مولانا قادر بخش صاحب جو سہسرام کے تھے ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نہیں جان پاتے کون سنی ہیں کون وہا بھی ہیں ہم تمہارے پاس نہیں مولانا قادر بخش صاحب علی رحمہ نے فرمایا اگر کسی کے ایمان کو پرکھ نہ ہو کے سنی ہے کہ بدقیدہ تو اس کے سامنے امام احمد رضا کا نام ذکر کر دو اگر چہرے پر خوشی کے اثار ظاہر ہو جائیں تو سنی ہے اور چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لاؤ گڑ بڑ ہے بدقیدہ ہے اس لئے سدھر جاؤ سنی وہ نہیں جو صرف فاتحہ کرائے چادر چڑھائے اور حضرت سے بغز رکھے ایسے لوگوں کے پاس جائیے بھی مات مات حضرت ادری بات کہنے کے بعد اب آئیے حضرت توجہ سے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے اشار فرما اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر کتنی چیزوں پر پانچ چیزوں پر اس میں سب سے پہلی گواہ ہی لا الہ اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسری گواہ ہی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بولو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اشار فرمایا جس طرح سے چار ستون اور چھت مل کر کے گھر بنتا ہے اسی طرح سے ایمان ہے اسلام ہے جو بات جس کی بنیاد ہیں پانچ چیز جس کی ارخ مار مار نہیں سکتا کوئی مار نہیں سکتا اور موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ایسے حالت میں بھی اگر تم سے کوئی کلمہ کفر کہلوائے تو بھی زبان کو روکے رکھنا کلمہ کفر مت کہنا آخری وقت تک لا علیہ اللہ پر پر رہنا اس لیے کہ اگر اسی حالت میں مر بھی گئے تو شہید کہلاؤگے اور بچ میں تو غازی کہلاؤگے با 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 نعر تقبیر نعر رسالت مسلق عالی حضرت جشن حضور مجاہد ملت واہ 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 زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بھائیو باتیں آپ کے سمجھ ماری ہیں کہ نہیں آپ کو کڑا نہیں بہنا ہے پہلی بات زندگی میں کتنی بھی مشکل مرحل آ جائے اپنے ایمان کا سودا سمجھ کے بولو انشاءاللہ آخری دم تک کلمہ پڑھتے رہے اپنے ایمان کا سودا کبھی مت کرنا اس لیے کہ ایمان محفوظ ہے تو سب ٹھیک اور ایمان کا جنازہ نکل گیا تو اللہ کی مار پڑے گی اس لیے اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے مگر زبان سے کبھی کلمہ کفر مت کہنا سمجھ یہ جو پھر 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 ہمارے اندر آ گیا ہے اس سے بچو نرمی کو دور کرو ایمان بولی بولو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے پنج بختہ نماز حضرات اگر ضمیر الدین بھائی زمزم صاحب اگر مجھ سے کوئی بات کہیں کہ حضرت دس منٹ اور بول دیجئے میں ان کے بات پر توجہ نہ دوں پھر دوبارہ کہنے لگے کہ حضرت دس منٹ اور بول دیجئے پھر بھی میں توجہ نہ دوں تیسی بعد یہ پھر ذرا غصے میں کہیں کہ دس منٹ اور بول دیجئے میں پھر بھی نہ مان تو یہ نراز ہو جائیں گے اور ایسا نراز ہوں گے کہ شاہر زندگی میں دوبارہ نہ بولیں میرے رب نے تقریباً ساتھ صبح ساتھ صبح مختلف شیخوں کے ساتھ قرآن میں نماز کا ذکر کیا مگر ہم پھر بھی نہیں پڑھتے تو میرے رب نراز ہو رب مسلمان وآج رب کی رحمت ہم سے روپی ہوئی ہے اپنے نراز رب کو منالو اپنے رب کو راز کر لو اب کوئی ہمارا قرآن پڑھ لے نہیں آئے گا اب نہ کوئی ہماری حدیث پڑھتا نہ کوئی اور اسلام سے متصر ہو ایک زمانہ وہ تھا لوگ کہاں کرتے تھے یہ مسلمان ہے مرد آئے گا مگر جھوٹ نہیں بولی تھوڑا سا بولی ایک زمانہ وہ تھا لوگ داڑی والوں سے سودا خریدتے تھے کہتے تھے یہ داڑی والا ہے کم نہیں تو لے گا ایک زمانہ تھا جب تڑا کر کہ اپنے بچوں کو گود پلایا کرتی تھی بیٹا چپ جا مسلمان آ رہا ہے ایسا روب تھا تمہارا آج ہماری بدا مالیوں کے نتیجے میں ہم یہاں کرتے ہوں گئے ہیں کہ اب نہ کوئی ہمارا قرآن پڑھتا ہے نہ کوئی ہماری حدیث پڑھتا ہے اور میرے بچوں یہ تمہارے کاندوں پر تمہارے کاندوں پر اور میری بات سنو ہم سے زیادہ اسلام کی خدمت آپ کر سکتے ہو ہم سے زیادہ اسلام آپ پھلا سکتے ہو چونکہ ہم تو مدرسے سے آئے مسجد پہنچ گئے مسجد سے آئے اپنے گھر پہنچ گئے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ فیٹھ کوئی مسلمانوں کو خطاب کیا اور باپس مسلمانوں میں چڑے گئے زمانے میں آپ رہتے ہو سماج میں آپ رہتے ہو مارکٹ میں لوگوں کے ساتھ دنیا کے سارے دھرم کے لوگوں کے ساتھ مارکٹ میں دکانیں آپ کی ہیں اسی اپنے ذمہ داریوں پہ احساس کرو اپنے پڑوسیوں کو اپنے اسپاس والوں کو اسلامی اخلاق سے متاثر کرو اگر تمہاری دکان پر ایک ازار کرتی رہا کھڑا ہے اور ادھر مجھے سے آواز آجائے اللہ ہو پر تو کہہ دیجی آزان ہو گئی ہے مجھے نماز پڑھ لی ہے اگر اس گراہ کا پیسہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے تو کوئی چھین نہیں سکھ 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 اور اگر ہماری قسمت نہیں ہے تو کوئی احمد دے نہیں سکھ مگر دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں نماز کی ضروری ہے تو آزان ہو جائے تو مسئل کا روح خیار کر لو اور جب کسی سے بولو تو سچ بولو ایسا بولو تاکہ دنیا کو لگے یہ مسلمان ہے اور جب کسی سے وعدہ کرو تو دنیا کو لگے ایسا وعدہ کرو تو نہیں بھاؤ تاکہ دنیا کو لگے یہ مسلمان ہے لازتے پر چڑو کھاؤ تو ایسے کھاؤ جیسے میرے نبی نے بتایا ہے تاکہ دنیا یہ سوچیں پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو ان غلاموں کا امام کتنا اچھا ہوگا بابا نعرے تقبیر نعرے لسالت مسلک عالی حضرت جشن حضور مجاہید مل بابا ابھی وہ دوائیوں والے بابا دوائیوں والے بابا انہوں نے کہا تھا ابھی تین چار جن پہلے کہ مسلمان کے لئے نماز ضروری ہے اس کے بعد جو چاہے کرو دنیا کو بتا دو نماز کیا ہے دنیا کو بتا مسلمان کیا ہے سچ پک اچھے مسلمان سمجھ گیا اب سنی اللہ کا فرما اللہ نے مختلف سیخوں کے ساتھ سو بار نماز کا ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما اے مسلمان جب تمہارے بچے ساتھ برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو اور جب تمہارے بچے جس سال کے ہو جائیں تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ اور دیکھیں ایسا ہے اس کا ایک بند کر دو بھئیو ایک بند کر کے آواز بڑھاؤ دیکھیں آپ پریشان مکشریہ جو بھی ہے نہیں ٹھیک ہے آپ تھوڑے سا توجہ سو بلکل ماشاءاللہ جلسے کا محول بہت اچھ بنا ہوا نبی نے اشار فرمایا جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو اور جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو یعنی دس سال عمر ہونے کے بعد کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے جب بچوں کی عمر تس سال ہو جائے تو پھر ان کے بستر الگ کر دو یہ آپ کے اور ہمارے نبی فرماتے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرما تھا تین کاموں میں کبھی دیر مت کر جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائی میں نماز پڑھنے میں دیر مت کر جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کر اور جب کسی بیدوہ کا بیوہ کا مناسب رشتہ میں جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اکشارت فرمایا تھا کہ جو صبح صبح بزار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے اور جو صبح صبح مزی جاتا ہے وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر جاتا ہے اب مسلمان ویاب کو فیصلہ کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد ہمیں شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محبوب رحمان کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو کھککا کر لیں اور جب لکڑیاں کھککا ہو جائیں تو آقا فرماتے ہے میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں لکڑیوں میں آگ لگ جائے اور جب آگ لگ جائے تو آقا فرماتے ہے تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ مسجد میں آزان پڑھتا ہے اور جب آزان ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ نماز پڑھائے مسجد میں امامت کرے اور جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے امام نماز پڑھانے لگے تو میرے نبی رشاد فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اس آگ کو اٹھاؤں اور کل لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالو جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوگی بے نمازی کو مرتے وقت ایسا پیاسہ مرے گا کہ ساتھ سمندر کا پانی بھی اس کی پیاس نہیں بڑا سکتا قبر میں جائے گا تو ازدہ دینجر سام ایسا مارے گا کہ ستھتا ہاتھ سمندر کے نیچے تھسا دے گا پھر نکالے گا پھر بارے گا اور میدان محشر میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ نماز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھٹک ہے اس لیے کم سے کم معلوم نہیں کس کی زندگی کی شام کب ہو جائے کب کون موت کے آغوش میں ٹھلا جائے اس کی کوئی گرنٹی نہیں اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من پرکت صلی اللہ علیہ وسلم فقط کفر جس نے جان بوچ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی تو وہ کفر کی سیمہ پر پہنچ گیا کفر کی سیمہ پر پہنچ گیا اب وہاں سے پلٹی کھانے میں کنی دیری لگے گی یہ ہندوستان میں جو مسلمانوں پر سختیاں ہو رہی ہیں یہ سیچ اس وجہ سے ہیں تاکہ ہم اپنے اسلام سے پھر جائیں گھر باپسی ہو جائے ارے گھر باپسی مسلمانوں کی نہیں ہوگی ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے گھر باپسی ہماری نہیں ہوگی ہم تو گھر پہلے ہی سے واپس ہیں اللہ کا شکر ہمیں مسلمان کے گھر میں آنکھیں کھولیے مگر کفر اور اسلام کے کرمیان سب سے بڑا فرق ہے نماز کا تو مسلمانوں اس نماز کو سینے سے لگا لو اپنے کام چھوڑ دو مگر نماز نہ چھوڑو اپنے کام چھوڑ دو مگر نماز نہ چھوڑو کتنی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے چلی گئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے کتنی مسجدوں پر وہاں بھی انہیں قبضہ کر رکھا ہے اس لیے کہ یہ سننی نماز نہیں پڑھتے مازاللہ سمہ مازاللہ اب تو نماز کے حادی ہو جاؤ اور ایک میرے نبی نے نماز کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے تین چیزوں کا ذریعہ ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے کامال ایمان کی دلیل ہوگی یعنی اس کا ایمان مکمل ہے اس کی دلیل ہوگی جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے بخشیس کا ذریعہ نہیں ہوگی اور جو نماز نہیں پڑھتا نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے کامال ایمان کی دلیل نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے لیے بخشیس کا ذریعہ نہیں ہوگی اور پھر میرے نبی نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا اس کا حشر حامان بن خلق کے ساتھ ہوگا تو اے میرے سنی بھائیو اگر اپنا حشر قارون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو اپنا حشر فرعون کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو اپنا حشر حامان کے ساتھ چاہتے ہو تو نماز مت پڑھو ہوسی آزم کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو مجاہد ملت کے چھتری کے نیچے اٹھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو آپ مجھے بتائیے یہ اسلام میں نماز سے بھی زیادہ کوئی چیز اہم ہے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے کے نہیں اور چس طرح سے نماز مردوں پر فرض ہے اسی طرح سے نماز اور طور پر بھی فرض ہے اب اتنا کہنے کے بعد ذرا توجہ چاہوں گا ہمارے پچیس سے تیس پرسنٹ نوجوان شراب اور چوے کے بارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عدب سے آپ لوگ رہتے ہیں سن نہیں نشاہاللہ اب ان خاص بار کس نے دن کے لئے پلے کھو ہمارے بارے پچیس سے تیس پرسنٹ نوجوان شراب پیتے ہیں نشاہ کرتے ہیں اور وہ شراب پیئے اس میں ہمیں بیئر ان سے کہو شراب ہم بھی ہو تو کہتے ہیں حضرت کی تو بیئر ہے یہ تاکت کا دروس ہے ہر چھوٹی ہر وہ چیز جس میں ماشاء ہو اسلام میں وہ چیز حرام ہے ہر نشاہ لانے والی چیز چاہے تھوڑی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاہ تاہمائے بارے توجہ سے سنے گا اللہ فرماتا ہے اے نبی لوگ آپ سے جوے اور شراب کے بارے میں سوال کریں گے کس بارے میں جوے اور شراب کے بارے قل فی ہمہ اسم کبی آپ کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا قناہ ہے قل فی ہمہ اسم کبی ان دونوں میں بڑا قناہ ہے یعنی شراب پینے میں بھی اور جوہ کے میں بھی وَمَنَا فِعُلِ النَّاسِ اور لوگوں کے لئے شراب اور جوے میں کچھ فائدہ بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے شراب میں بھی فائدہ ہے جوے میں بھی فائدہ ہے وَإِسْمُهُمَا اَقْبَرُمِنَ فِعِهِمَا اور اللہ خرماتا ہے کہ شراب اور جوے کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کرتے ہیں تو یہ قرآن کہتا ہے کہ شراب اور جوے میں بھی فائدہ ہے لیکن قرآن کہتا ہے ان دونوں میں بڑا قناہ ہے شراب کا کیا فائدہ ہو؟ شراب کا فائدہ یہ ہے کہ ایک پوہ کوئی مازلہ پی لیتا ہے تو نشا جاتا ہے ٹینشن اس کا ختم ہو جاتا ہے بولو یہی تو فائدہ ہے ارے بھائی جو پیتا ہوگا اسے معلوم ہمیں تو نہیں معلوم ہمیں تو اتنی معلوم ہے جو کتابوں میں پڑا بزرگوں سے سنا مگر یہی ہے کہ اس سے نشاتا ہے ٹینشن دور ہو جاتا ہے تو شراب کا فائدہ یہ ہے کہ نشا یا لذت ملی سرور ملا ٹینشن ختم ہو مگر نقصان یہ ہے کہ کبھی ارنگا کے نالے میں پڑے ہیں کبھی اگرہ کے نالے میں پڑے ہیں کبھی اس کھیت میں پڑے ہیں کبھی اس کھیت میں پڑے ہیں یہ نقصان ہے جو ایسے بھی فائدہ ہے جو ایسے فائدہ کیا ہے جیب میں پانچ ہزار روپیہ ہے جوہا کھیل دیا تو کبھی کبھی ایک لاکھ بن گیا ہے لیکن نقصان کیا ہے کہ جیب میں پانچ لاکھ ہے جو اکھیلے بیٹھ گئے تو ایک لاکھ ہارے دو ہارے تین ہارے چار ہارے پانچوں ہار گئے زمین ہار گئے بیوی کا زیور ہار گئے ایک دن بیوی بھی ہار گئے یہ نقصان ہے تو اسلام میں شراب کو ڈائر ایڈ ایڈ ایک ساتھ نہیں حرم کیا دیا ایک بار نہیں پہلے یا آیا تو جو جو ان کے سمجھ میں آتا تو وہ شراب سطور ہو لیکن کچھ لوگ بھی پیتے رہے حتیٰ کہ ایک صحابی رسول کے یہاں دعوت بند سب لوگ صحابہ کے رہاں جمع ہو گئے دعوت کھائی کھانا کھایا اور اس کے بعد سب لوگوں نے شراب پی لی اور اس کے بعد حضور کر کے نماز پڑھانے لگے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الحزین آمنو لا تقرب السلاح وانتم سکارا ایمان آلو جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب یہ دوسری آیا یہ دوسری آیا اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ جوے اور شراب کے ذریعے سے تم میں آپس میں لائے کروا دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے رو دے فحالان تم منتہون تو اللہ فرمایا ہے تو کیا اب تم شراب اور جوے سے رو گے باز آو گے اے جلسے میں بیٹے والوں کاش بیٹے 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 رب سے کہہ دو ہاں رب ہم باز آئے باز آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتالیب الخمر فانہاہاہاہوکل شراب نبی شاہد فرماتے ہیں شراب سے بچو چونکہ ہر برائی تربازہ کھون لے نہیں ہے شراب ام الخبائز کہا گیا ہے شراب کو ہر برائی کی چڑھیں شراب ہر برائی کی چڑھیں شراب ہر برائی کی چڑھیں شراب اس میں شراب سے بچو یہ میرے میری نبی شراب بھاتے ہیں اور بہت بہت سے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چناؤ لہتے ہیں چناؤ کبھی مکیا کا کبھی چیرمینی کا کبھی اترہ کھنکے تو خود تو شراب نہیں پیتے ہیں مگر دوسروں کو لاکھا کے پیلاتے ہیں اور بعض لوگ تو شراب نہیں پیتے ہیں مگر دوسروں کے لیے لاکھا ہیں اللہ کے نبی نے اشاد فرماتے ہیں نبی نے اشاد فرماتے ہیں اللہ کے لعنہ تو شراب پیتے ہیں اور اللہ کے لعنہ تو شراب بنانے والے پر اللہ کے لعنہ تو اس جو جو جس کے لیے شراب اور اللہ کے لعنہ تو اس پر بھی جو شراب کو اٹھا کر دوسرے کے لے کر جا رہا ہے اور اللہ کے لعنہ تو شراب پیسے کھانے والے پر بھی دس پرہاں کے لونگوں پر اللہ کے نبی نے لعنہ فرمائی ہے شراب پر لانہ شراب پیلانے والے پر لانہ شراب پیچنے والے پر لانہ دوسرے کے شراب خریدنے والے پر لانہ اٹھاں پھلے جانے والے کے لیے لعلانہ شراب کا پیسہ آنے والے پر لانہ حضرات ابھی ان چار مہینے پہلے ہمارے بھارت کے پارمنٹ میں یہ پہنس نہیں تھی کہ ہندوستان میں یہ ایکشنٹ ہوتے ہیں حادثیں ہوتے ہیں یہ زیادہ تر نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں ہندوستان میں نشہ پڑھ رہا ہے لوگ شرابیوں بھی تیتاد پڑھتی جا رہی ہیں تو ہمارے ملکوں نے پہنس نہیں تھی کہ شراب سے نوجوانوں کو بچایا جائے شراب سے ہرتیوں کو بچایا جائے یہ ہمارے پڑھوں میں صوبہ بیہار ہے اسی زیادہ کے پڑھوں میں صوبہ بیہار ہے اسی بیہار میں شراب کو بین کر دیا گیا ہے شراب کو بند بند دیا گیا ہے بڑے بڑے ہوتھوں میں جائیے وہاں دکھا ملے گا کہ یہاں بیٹھ کر کے تم شراب نہیں بڑے سم سے ہو بیہار کی حقوق مت کے رہی ہے شراب بند ہے اور آج دنیا کے بہت سارے مل مل اس بات پر ہوتھ کر رہے ہیں کہ شراب کو بند کر دیا گیا ہے موسلمانوں اپنی نسیس میں نہ آس کرو تم تسے نبی بھی ماننے والے ہو ہاں اپنے پارمنٹ جو آپ تو سوچ رہی ہے وہ ہی ہے نام تمہارے نبی جو دو سو سو سا بائے تمہیں میرے نارے تغییر نارے حسانت مسلک اعلی حضرت حضرت علی اللہ مولانا تفریز و طبلہ نارے تغییر نارے مسلک بولو بھائی 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 شراب پین ہے نا پارمنٹ میں بہت سلک اللہ کا شکر ہے کہ جو دنیا آج سے سمجھے ہمارے پیغمبر نے بھائی 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 جو سو سال پہلے دنیا بھائی بتاتا اللہ کے نبی نے شہر بھائی شراب سے بچو کیونکہ قیامت دن چپ شراب آئی گا تو اس کی زبان سینے تک لگ لگی ہوگی مو سے رہا لگی ہوگی چہراب کھانا ہوگی ہوگا اپنے ہاں سے اپنے سر کو پیدی ہوگا غور کر کے مقام ہے ایراب سے چپ 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 شراب پینے والو آج دنیا سمجھ جاؤ گے لیکن قیامت کے دن شراب کیوں کو ننگا ہونا پڑے گا اور دنیا سمجھ جائے گی یہ دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ شرابی تھا ادھر غور کر کے لیے توجہ چاہتے ہیں بس سراد بھائی پوری بات ہو جائے اور اس کے بعد باشا اللہ ماشاء اللہ حضرت علامہ فرقان عزیز صاحب جو ماشاء اللہ ملک کے بڑے کامیاب جوان کی بھی بہت سارے ملک کے جیسوں میں ان کی شکت ہوتی ہے اور بڑی بڑی کانگارنس کس طرح خطیب ہوتے ہیں اور بڑے کامیاب تقریر فرماتے ہیں اللہ الہی عمر میں برکتی حطا فرمائے اور انہیں سلامت رکھے میری تقریر کے بعد باشا اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دو سخ میں جب دو سخ وہ پیاس لگے گئے اور جب وہ پانی مانگے گا جب وہ پانی مانگے گا تو پینے کے لئے دو سخ کیوں کے سخ کی بھی اسے جائے گی یاد ہے شراب پینے کے نقصانہ ہو مانگے گا جو شراب پینے جو شراب پینے جو شراب پینے یہ پھر تو بکر لے پھر شراب بھی یہ تو بکر لیں پھر شراب بھی یہ تو بکر لیں ایسے شخص کو درے مارے جائیں گے کوڑے مارے جائیں گے اور جو چوتھی بات شراب بھی لیں اسلامی حومت میں اس کی سلامہ قطر ہے سمجھ گیا ہے ایرمیر باسولبائی آج کے دور میں بھارت کے سمیدان میں شرابیوں کی سزا کیا ہے تو سنو میرے بھائی شرابیوں کی سزا یہ ہے کہ جتنے شرابی ہیں ان کا سوشل بائیکٹ کیا جائے کوئی بھی آدمی شرابی کو اپنے گھر دعوت میں نہ بلائے کوئی بھی آدمی شرابی سے بات نہ کرے کوئی بھی آدمی شرابی کی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت نہ کرے اگر گاؤں بستی والوں نے شرابی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا تو علامہ فرماتے ہیں کہ پوری بستی گناہوں کا شکار ہوگی گناہوں میں ملبی سوزی اس لئے جہاں شرابی اپنے لئے بوجھ ہیں اپنی قوم کے لئے بھی بوجھ اس لئے ان بڑھتے ہوئے شرابیوں کی تعداد ہمارے سماج کے لئے ناسور ہے ناسور اس لئے خدا کے باستے مسلمانوں اپنے حال پر رحم کرو اپنے بچوں کی فکر کرو کہیں ایسے نہ ہو کہ شراب پیتے پیتے کیڈنی لیور جگر سب خراب ہو جائے اور تمہارے بچے جو پادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں یہ دیمو والی زندگی گزار رہے ہیں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلارے پر مجبور ہو جائیں کم سے کم اپنے بچوں پر تو ترس کھاؤ تم اس نبی کے ماننے والے ہو حضرت علی کے یوم پیدائشی آج حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی جگہ شراب ہو گھٹا ہو اور اس میں ایک قطرہ شراب گھٹل جائے پھر وہاں منار بن جائے تو اس منار پر کھڑے ہو کر کہ میں آزاد نہیں پڑھوں گا فرماتے ہیں مولا علی اگر کسی ندی میں شراب کہے قطرہ گر جائے تو شراب کہے قطرہ گر جائے پھر وہ گھتریہ سوک جائے اور اس پر خاص اگائے حضرت علی فرماتے ہیں میں اس خاص کو اپنے جانباروں کو نہیں چراؤں گا نہیں کھلاؤں گا تو بتائیو بتاؤ بھائیو شراب بری چیز ہے کے نہیں سب لوگ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بچائیں بتائیں شراب برا ہے نا تو ہمیں بچنا چاہیے کے نہیں یہ پیچھے والے نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب لوگ مل کے ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے رہیے گا اللہ کی بارگاہ میں ہم سب سے آج توبہ کرنی ہیں اس میں فلم آئے ہو مجاہد ملت کی روح پاک حاصل ہے میرے نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں شیطان کے قابو میں مجاو جلسے کو کامیاب کر دو اور اس مجلس میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے وعدہ کر لو اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ مولا ہماری دعا کو قبول فرماؤں سب لوگ ہاتھ اٹھائیے کہئے انشاءاللہ ہم شراب نہیں پینے گے شراب پینے والوں کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اس پہ قائم بھی رہے ہیں اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دس کا نوٹ ہے تو جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو شرابی سے بچانا ہے اسی طرح سے اپنے بچوں کو وہابی سے بھی بچانا ہے کیونکہ شرابی کے پاس میں بیٹھنے والا شرابی ہو سکتا ہے تو وہابی کے پاس میں بیٹھنے والا وہابی کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے ان پھوپنی نمازوں پر مت جانا اگر امام سنی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اگر وہابی ہے تو اس سے دور چلے آنا نماز مت پڑھنا اور یہ نہ سمجھنا یہ مولویوں کی آپ سے لڑائی ہے آج کے دور میں امام احمد رضا نے سنیت کو بالکل نکھار کے رکھ دیا ہے جو جو لوگ امام احمد رضا کی فکر سے دور رہتے ہوں ان کے پیچھے نماز مت پڑھئے جو سنیت کے دامن سے دور ہیں ان سے پیچھے نماز مت پڑھئے یہ دیکھیں بھارت کی سب سے زیادہ توڑتی ہوئی کرنس انگرس کا نوٹ یہ میرے ہاتھ میں دس کا نوٹ ہے اس پر بنا ہے ایک بنا ہے نا اس کے بعد زیرو کتنا ہو گیا دس اسی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنا سو روپیہ اسی پر ایک زیرو اور لگا دو ایک ہزار اسی پر ایک زیرو اور لگا دو دس ہزار اسی پر ایک زیرو اور لگا دو ایک لار یعنی یہ ایک بنا ہے اس پر ایک زیرو لگا رہے ہیں تو دس ہے دو زیرو لگا رہے ہیں تو سو ہے تین زیرو لگا رہے ہیں تو ایک ہزار ہے چار زیرو لگا رہے ہیں تو تس ہزار ہے پانچ زیرو لگا رہے ہیں تو ایک راکھ ہے اب ایک کام کریے اس ایک کو ہٹا دیجئے اب بتائیے کتنا بچا زیرو 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 ایک راہ تک زیرے لگاتے رہو پھر بھی زیرو رہو گے کل کل تک زیرو لگاتے رہو پھر بھی زیرو رہو گے وہ نکفر تک زیرو لگاتے رہو پھر بھی زیرو رہو گے پتنا تک زیرو لگاتے رہو گے پھر بھی زیرو ہی رہو گے کیونکہ ان زیرو کی قیمت اس ایکائی کے ساتھ ہے اگر ایکائی ہے تو دس ہے ایکائی ہے تو سو ہے ایکائی ہے تو ایک ہزار ہے ایکائی ہے تو دس ہزار ہے ایکائی ہے تو ایک لاکھ ہے اس چھوٹے سی مثال کے ساتھ عرض کر دوں کوئے اکے کہ اسی ایکائی کی طرح ہمارا ایمان ہے اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے اگر ایمان ہے تو روزہ قبول ہے اگر ایمان ہے تو حج قبول ہے اگر ایمان ہے تو سکات قبول ہے اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے ورنہ سب کچھ حضور ہے شریعتہ جش شریعتہ یا رسول یا رسول جہاں ہمیں شرابیوں سے بچانا ہے وہاں ان وہابیوں سے بھی بچانا ہے اور جتنے وہابی ہیں اور سنی تو ہیں پل پلے ان سے بھی بچانا ہے پل پلوں سے بھی بچانا ہے اور حضرت علی کو جو نبی کے بعد بتا رہے ہیں علی علی دما دم مست گلندر علی کا پہلا نمبر یہ سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے مگر جس شتیتی کو میرے نبی نے اپنے زندگی میں مسلح پر کھڑا کر دیا ہے اس کا پہلا نمبر کوئی نہیں چین سکتا حضرت امیر معاویہ صحابیہ رسول ہیں اللہ کے نبی نمشات فرماتے ہیں اصحابی کن لجوم فبی ایہم احتدائی تم احتدائی تم میرے تمام صحابہ ستاروں کی مسلح ہیں جس کی بھی اتباع کروگے ہدایت پا جاؤگے نبی کا ہر صحابی قابل احترام ہے اس لیے کسی بھی صحابی کی ادنا سی توہین ایمان کا جنازہ نکل جائے اس لیے چاہے جتنا بڑا پیر ہو فقیر ہو اگر حضرت علی کا وہ حضرت امیر معاویہ کا گستاق ہے تو ایسے فیر اور فقیر کو اپنی بستی سے دنڈے مار کر کے باہر ہی کھا لیے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں میں نے سوچا تھا پچھلے ایک سال سے جو مسئلہ ہجاب کا چلہ ہے اپنے ملک میں اس ہجاب پر ضرور بات کروں گا لیکن انشاءاللہ پھر کبھی یہ جتنی بھاری تعداد میں میری بہنیں آئی ہوئی ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ بنگال کی مسلمان عورتیں تو ساڑیاں پہنتی ہیں اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن ہمارے اتر پردیش میں مسلمان عورتیں ساڑیاں نہیں پہنتی تو ساڑیاں آپ کے کلچر میں داخل ہیں مگر ساڑیاں ایسی پہنا کرو کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی حصہ اجنبی بردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے پائے آج سوشل میڈیا اور انڈیا کی یہ توگلی میڈیا ہم سے پوچھ رہی ہے قرآن میں ہجاب کہایا ہے پردہ کہایا ہے میری مسلمان بہن قرآن میں سات بار ہجاب کا ذکر آیا ہے پردے کا ذکر آیا ہے انشاءاللہ اس کو پھر کبھی ذکر کروں گا مگر آج جب بات آئی ہے مسلمان عورتوں کے ہجاب اور پردے پر تو مسلمانوں کی قزت بچانا میری بہن تیرے ہاتھوں میں ہے تم اسی پرچنٹ نہیں ہنڈریٹ پرچنٹ اپنے چہروں کو دھکا کرو بینہ ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلا کرو کامیاب عورت بن کے دکھاؤ اور اب مارکیٹ کی عادتیں چھوڑ دو اگر کہیں جاؤ تو آپ کا چہرہ بھی دھکا ہو آپ کا جسم بھی ڈھکا ہو آپ ہنڈریٹ پرچنٹ پردہ کر کے دنیا کو دکھا دو کہ اسلام میں مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کتنی ضروری ہے کیونکہ جو عورت نیک ہوتی ہے اسی کے گھر میں اچھی اولاد پیدا ہوتی ہیں آج مجاہید ملک کے نام پر جشن منا رہے ہو تو کیا سمجھ رہے ہو مجاہید ملک کوئی آپ گھر میں پیدا ہو گئے ارے جب باپ نیک کمائی کھلاتا ہے اولاد کو اور جب ماں مردے والی ہوتی ہے تو اس گھر میں نیک شخصیتیں جنم لیتی ہیں اس لیے صاف طور پر یہ جملے دل کی تکتی پر لکھ لینا آج کے طور میں ماں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے ماں جم نمازی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ماں جم نماز پڑتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی قریب میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑتا ہے وہ بھی وضوح کرتا ہے پتا چلا جس کی ماں اچھا ہے سب ہے ماں چھی ایسا بچہ بھی اچھا ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے ماں جب سب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا بھی عبادت گزار ہوتا ہے اور کیلیر کر دوں ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا میرا پیرونوں سے سرکار تاجوشنیا ہوتا ہے ماں جب سائدہ ہوتی ہے تو بیٹا مجاہید ملت ہوتا ہے ماں جب آبیدہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی آزم ہوتا ہے ماں جب راکیہ ہوتی ہے تو بیٹا آلہ حضرت ہوتا ہے ماں جب دائیدہ ہوتی ہے تو بیٹا کریئر کا شابیر بیا ہوتا ہے ماں جب عبادت گزار ہوتی ہے تو بیٹا دیلی کا نظام مقید ہوتا ہے ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے اور ماں جب امم الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوثی آزم ہوتا ہے اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے اس لیے میری بہن چاہے کوئی کہے یا نہ کہے لیکن ہر اجنبی مرد سے تمہارے لیے پردہ ضروری ہے پردہ کرو اور آپ مسلمان بن جاؤ چلتے پھرتے مسلمان بن جاؤ تاکہ دنیا ہمیں دیکھ دیکھ کے سبق حاصل کرے اللہ سلامت رکھے اسلام زندہ بات بنگال کے مسلمان سنی مسلمان زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ